مفتی ارباب شمسی کے بینات سننے کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی ارباب کو سبسکرائب کریں ججاک اللہ مبارک کو بہترین گزارے تو تین کام کر لیجئے کم کھا دیجئے کم بول لیجئے کم سو لیجئے آپ کی نفس کی علاج تکتا ہوں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیا زبردستی مہم مبارک گزرا ہے اور آپ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایسا مہم مبارک بارد بار گزار کرنی تو میرے بائی و دوستو جیسے انسان کی سفر پہ جاتا ہے جیسے انسان کوئی نیا کام کرتا ہے کسی نئے گھر میں جاتا ہے کچھ کرتا ہے تو بڑی محنت پشکت کرتا ہے پوری پلاننگ بناتا ہے کاغذ سفر آنے والا ہے آپ اپنا ٹائم ٹیویل بنائیے آپ اپنے کس وقت کس دن کیا کریں گے کتنا آپ قرآن پڑنا ہے بہت سارے لوگ کی تو زندگی کا ایک لمبہ گزر چکا پیچارے بھی تک قرآن نہیں پڑ پا رہے آپ قرآن نہیں پڑ پا رہے کیوں نہیں پڑ پا رہے قرآن کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ساری ہدایت ہیں تم قرآن پڑی نہیں پا رہے تو تم قرآن پڑی نہیں پا رہے تم اللہ کی کلام کو پڑی نہیں پا رہے تم بتاتے ہو تم چاہے کھڑن روپے کے مالک ہو تم چاہے عرب پتی ہو خراب پتی ہو لیکن تم قرآن نہیں پڑ پا رہے تم سب سے خریب آتی ہے تم قرآن کو مطلب سمجھنا بات کی بات ہے تم قرآن کے الفاظ کو سمجھ نہیں پا رہے تو قرآن کے لئے پاس تو پڑھی نہیں پارے اپنی زبان سے اور تمہارے پاس کتنی بڑی سمپتی دولت کیوں نہ ہو تم سب سے غریب آتی ہیں تو میرے بھائی دوستو آئیے فکر کریں کہ ہم اس ماہ مبارک کی اتر اپنے آمالوں کو بھی ستاریں گے اور اپنے آنکھ بھی ستاریں گے اور جیسے ایک فوجی کو ٹریننگ میں جا جاتا ہے چھ مہینے کے لیے پانچ مہینے کے لیے سال بھر کے لیے تو رحمدان مبارک ہماری ٹریننگ کا موقع ہے ہمیں اپنی بہترین ٹریننگ کرنی ہیں اور اس بہترین ٹریننگ کرنے کے نتیجے میں ہمیں کیا کرنا ہے ایک بہترین کام کرنا ہے اور بہترین مسلمان مومن بنائے اور سب سے بڑی بات اپنے مسلمان ہونے پر اپنے مومن ہونے پر ہمیں فقر ہونا چاہیے ہم مومن ہیں مومن ہیں اسلام والے ہیں ایمان والے ہیں اس کو ہلکمت سمجھئے جو بھی جس قوم نے اپنے مومن اور مسلمان ہونے کو نہیں سمجھا اس قوم سے ایمان اور اسلام ہوتا جائے ایسا نہ ہو کہ جب ہمیں مطلب سمجھ آئے اپنے مومن اور مسلم ہونے کا تب تک بہت دیر ہو آپ سمجھئے کہ اگر آپ مومن ہیں مسلم ہیں تو آپ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا اسلام والا بنایا احساس کمدری میں ہم چڑھ جاتے ہیں یا روپیہ نہیں یہ پیسہ ہے یقینا ہر چیز بہت زور میں آپ کے پاس سہمت ہوں لیکن آپ کے پاس جو دولت ہے اس دولت کے بھی تو آپ محروم سمجھئے کہ تمہارے پاس کیا دولت دے رکھیے اور جائے سے بہت تمہیں ایک سپیشل پاور دے رکھیے ایمان ہونا اور سمان ہونا ہمارے پاس ایک سپیشل پاور ہے ہم اس پاور کے استعمال کرنے سے یہ ساری چیزیں کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں کیا حاصل کر سکتے ہیں